آئی جی پنجاب پولیس اور سی سی پیو کے درمیان تنازع کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار سے آئی جی پنجاب کی ملاقات آئی جی پنجاب نے کام کرنے سے معذرت کر لی ہے آئی جی پنجاب نے وزیر اعلیٰ سے بغیر یونیفارم ملاقات کی آئی جی بغیر شریول وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے لے گئے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے آئی جی پنجاب پولیس اور سی سی پیو کے درمیان تنازع وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار سے آئی جی پنجاب کی ملاقات بھی ہوئی ہے اس تمام تر صورتحال میں مجوائن کیا ہے قضافی بٹ نے قضافی بٹ یہ بتائے گا کہ یہ تنازع شدد اختیار کرتا جا رہا ہے اور آئی جی نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات بھی کی جس پر وزیر اعلیٰ نے ان سے کام جاری دکھنے کی ہدایت کی ان کو جس پر آئی جی نے معذرت کر لی ہے معاملہ کس سے میں جاتا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں جو ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تذزیق کی ہے کہ آئی جی پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مزید کام نہ کرنے پر معذرت کر لی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ موجودہ صورتحال کے اندر کام نہیں کر سکتے اگرچہ پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے کام کرنے کی ہدایت کی تھی لیکن آئی جی پنجاب اپنے موقف پر ڈٹے رہے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اندر وہ مزید کام نہیں کریں گے اور یہ جو ملاقات تھی آئی جی پنجاب کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ وہ بغیر شیڈول کے تھی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پہلے آئی جی پنجاب نے ایوان وزیر اعلیٰ فون کر کے اس بات کو کنفرم کیا کہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت مصروف تو نہیں جس پر انہیں بتایا گیا کہ وہ مصروف نہیں ہے اور موجود ہیں اپنے دفتر کے اندر اور بغیر شیڈول کے وہ اچانک ملاقات کے لیے پہنچے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ بغیر وردی کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچے پہ پندرہ سے بیس منٹ تک یہ ملاقات ہوئی اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات تو کوئی اچھے ماحول میں نہیں تھی خاصا تناؤ دیکھنے میں آیا اور اس ملاقات میں ہی آئی جی پنجاب نے سی سی پیوں کے حوالے سے جو تحفظات تھے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے رکھے وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہ تمام تحفظات سنے انہوں نے کہا کہ وہ اپنا کام جاری رکھے لیکن اس ملاقات کے لیے جو ذرائع کا دعویٰ ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب نے واضح طور پر ان سے معذرت کی کہ وہ موجودہ صورتحال میں مزید کام نہیں کریں گے پندرہ سے بیس منٹ کی ملاقات کے بعد آئی جی پنجاب ایوان وزیر اعلیٰ سے چلے گئے قضافی برٹ یہ بتائے گا کہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو سی سی پیو کو تائنات کرنے سے پہلے آئی جی کو لوپ میں لینا ضروری ہوتا ہے اس حوالے سے اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ غیر فطری نہیں کہ آئی جی کو لوپ میں لیے بغیر ہی سی سی پیو کو تبدیل کر دیا جائے آپ نے درست کہا کہ لوپ میں لینا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن انہیں اس معاملے کے اندر لوپ میں نہیں لیا گیا وزیر اعظم لاہور آئے لاہور آ کے میٹنگ کی میٹنگ کے اندر انہیں سابقہ سی سی پیو کے حوالے سے جو بھی شکایات یا جو بھی چیزیں تھی انہیں دی گئی اور ان کے جاتے ہی رات کے سی سی پیو کو تبدیل کر دیا گیا اور نئے سی سی پیو کو تائنات کر دیا گیا اور اس معاملے کے اندر ذرا بھی آئی جی پنجاب کے ساتھ ڈسکشن نہیں کی گئی حالانکہ وہ وہاں پہ موجود تھے ان کے نالج میں نہیں لیا گیا ایک یہ سب سے بڑی ریزن تھی جو آئی جی پنجاب نے اب کام کرنے سے معذرت کی ہے یہ سب سے بڑی ریزن تھی کہ انہیں اس معاملے کے اندر لوپ میں نہیں لیا گیا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں لیکن مین وجہ یہی تھی کہ انہیں اس موجودہ سی سی پیو کے معاملے کے اندر تائنات کرتے ہوئے انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا جس پر انہوں نے آج کام کرنے سے معذرت کی ہے خدافی اوٹ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ گزشتہ روز رانہ سناؤلہ نے بھی سوالے سے سی سی پیو کی تائناتی کے اوپر بیان دیا کہ سی سی پیو کی تبدیلی کی گئی ہے تو کہیں حکومت دوبارہ سے سیاسی مداخلت تو نہیں کری دوبارہ سے سیاسی منظر نامے میں دباؤ بڑھانے کے لیے کام تو نہیں کیا گیا سیاسی منظر نامے کی اگر آپ بات کرے تو اس کے اندر تو حکومت ہر لحاظ سے اپوزیشن کے اوپر دباؤ بڑھائے ہوئے ہیں وزیر اعظم اسلامباد سے بیٹھ کر پنجاب کی انتظامی جو معاملات ہیں اس کو چلا رہے ہیں جو جتنی بھی تائناتی ہیں اب تک اس دو سالہ دور کے اندر کی گئی ہیں وہ وزیر اعظم نہیں کی ہیں وزیر اعالی وہ تو صرف اگاہ کیا جاتا رہا ہے اور یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ سیاسی اپوزیشن کے اوپر سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے ہی کیا گیا جو موجودہ پولیس اور چیف سیکٹری رہے ان پر بھی یہی انظامات آئیت کیا جاتے رہے مبینہ طور پر کہ وہ اپوزیشن کے حوالے سے خاصا نرم رویہ رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو لانے کی کوشش کی جاتی رہی ان لوگوں کو اعتماد میں لیا جاتا رہا ہے کہ شاید جو آنے والا ہوگا وہ اپوزیشن کے اوپر دباؤ بڑھائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اب بھی تقریبا ہمیں یہی صورتحال نظر آ رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر اپنا تفسرہ بھی کر چکی ہے کہ سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے انتظامی سطح کے اوپر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے کذافی برد اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا ہمیں جوائن کیا ہے علی ساہی نے علی ساہی بتائے گا کہ اب آئی جی نے بھی کام کرنے سے معذرت کر لی ہے تبدیلی پہ تبدیلی ہو جاتی ہے سی سی پیو کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے تو اوورال اگر دیکھا جائے تو پولیسی کارکردگی پر ان تمام تر تبدیلیوں سے کس طرح کے امپیکٹ پڑے گا مصبت سرات تو پڑھنی سکتے تو منفی طور پر دیکھا جائے تو کیا سرات مرتب ہوں گے جی تمثیر بلکل اگر بات کی گئے پولیس کے موجودہ سیناریو کے حوالے سے تو جانے حکومت کی جانب سے سی سی پیو لاہور شیخ عمر کو تائنات کیا جا ہے اس کے بعد آئی جی پنجاب اور لاہور پولیس میں جو کارڈنیشن ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے چونکہ سی سی پیو لاہور کی جانب سے ہفتے کرو گئے ایک مرافت مرافتہ گرافت کروا گیا تھا جس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ وہ ایک انڈیپینڈنس اسٹیبیشمنٹ ہیں اور تمام معاملات کو خود دیکھیں گے اپنے افسران کو بھی اگرہ کر دیا تھا تو اسی حوالے سے آئی جی پنجاب کو جب ان کو تائنات کیا گیا ہے شیخ عمر کو تو تب لوت میں نہیں لیا گیا ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور آئی جی پنجاب کو شیخ عمر کی کارکردگی پر تحفظات تھے جس کے حوالے سے بقاعدہ طور پر شیخ عمر میں جب ان کی حید سی سی پر تائناتی ہوئی تھی تو اپنے پولیس فورم میں اظہار کیا تھا شیخ کی صورت میں کہ وہ جو قرد تھا سپر سیشن کا وہ حساب ہم نے چکا ریا یعنی آئی جی پنجاب میں جو شیخ عمر کی جانت سے اجام لگائے جاتا ہے کہ ان کو گریڈ اکیس میں پرموشن سے سپر سید کر رہا تھا اور ان کی پرموشن نہیں ہونے دی تھی تو جو سی سی پیو کی تائناتی ہوئی ہے وہ اس بات کا ان کا جو بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سید کے صرف نوازہ ہے تو اب جو مجودہ سیچویشن ہے وہ پنجاب پولیس کے افسران ضب ضب کا شکار ہیں کہ وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں کیا وہ آئی جی پنجاب کو سپورٹ کرے گے یا وہ سی سی پیو لاہور کو سپورٹ کریں گے لیکن اس میں جو اصل حقائق وہ یہ ہیں کہ عمران خان وزید اعظم پاکستان چار دفعہ سے آئی جی پنجاب کی تحریف کاسیتے ہیں کہ وہ بہت اہمار اور اپرائید افسر ہیں جبکہ سی سی پیو لاہور کو بھی حکومت کی جانب سے تائنات کیا ہے جس میں آئی جی پنجاب ہیں ان کو لیٹ میں نہیں جویا گیا جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں علیہ صحیح اس بات کے قطع نظر کہ اگر سی سی پیو کی جانب سے یہ الزام بھی آئیت کیا جائے کہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ ان سے کوئی مبینہ طور پر انتقامی کاروائی کی ویسے ان کی تائناتی کے خلاف ہیں اس کے باوجود بھی اگر آئی جی اس حق میں نہیں ہے کہ سی سی پیو کو بدلا جائے تو کیا فطری طور پر بدلا جا سکتا ہے پہلے تو کبھی اس طرح کے معاملہ جو ہوتے ہیں وہ تمام آئی جی پنجاب کی کوارڈنیشن سے ہوتے ہیں اگر حکومت نے کوئی اپنا بھی افسر تائنات کرنا ہوتا تھا تو بقاعدہ یہاں سے ایک پینل جاتا ہے اور اس پینل میں سے جو اپنی مذہبی کا بندہ ہوتا ہے حکومت سیلیکٹ کرتی ہے اس دفعہ اس کا جو بلکل چیزیں برکس ہوئی ہیں آئی جی پنجاب کو بلکل اجمال میں نہیں دکھا گیا اور ایک ہی نام جس کا انٹرور کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کی تائناتی کر دی گئی جس کے آئی جی پنجاب کے ساتھ پہلے کھل کر یہاں پہ اختلافات تھے اور تمام افسران کو برملہ یہاں پہ اظہار کیا گیتا تھا کہ آئی جی پنجاب اور شیخ عمر میں شدید اختلافات ہیں لیکن اس کے باوجود حکومت کی پسندی دافتر تو پہلے آئی جی پنجاب تائنات کیا گیا جس کی بار بار حکومت کی جانب سے تاریخ بھی کی گئی اور اب سی سی پیو لاہور بھی حکومت کی جانب سے کائنات کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا آئی جی پنجاب شیخ عمر کی جانب سے جو کام کرنے سے انکار کیا گیا ہے اس پر عمل کر رہا ہوتی ہے یا ان کے پریشر میں آکر سی سی پیو لاہور کو تبدیل کرتی ہے تو دونوں صورتوں میں مقامی جو ہے وہ جو ان کے پیچھے محرکات ہیں ان کی ہوگی جنہوں نے آئی جی پنجاب کو تائنات کروایا یا جنہوں نے سی سی پیو لاہور کو تائنات کروایا چونکہ دونوں کی جو تائناتی ہے وہ حکومت کی جانب سے کی گیا ہے اب اگر تبدیلی ہوگی تو اسی میں بھی حکومت شامل ہوگی لیکن اگر آئی جی پنجاب تبدیل ہوں گے تو یہاں پہ تمام جو فورس ہے اس کا مرائل ڈاؤنڈ ہوگا علی صاحب ہارے ساتھی موجود رہے گا ہم رکھ کریں گے کذافی بڑھ کا کذافی بڑھ آپ اس تمام سے صورتحال کے بعد جبکہ آئی جی نے بھی معذرت کر لیا وزیرالہ سے کہ میں کام جاری نہیں رکھ سکتا دوسری طرف سی سی پیو بھی وہاں پر تائنات ہیں تو سیاسی منظر نامے میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا سیاسی منظر نامہ کس طرح سے تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو دیکھیں جی بنیادی طور پر تو یہ اس کا اثر جو ہے وہ براہ راست پی ٹی ای کی حکومت پر ہی پڑے گا کیونکہ پے در پے جس طریقے سے چیف سیکٹری آئی جی پنجاب اور سی سی پیو انتظامی تبدیلیاں یہ کی جا رہی ہیں اس سے پنجاب حکومت کی جو ایک گوڈ گورنرز کا جو ایک پرچار ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ کتنی گوڈ گورنرز ہے اور انتظامی امور کے اوپر وزیرالہ پنجاب کی کتنی گریب ہے یہ بالکل بے نکاب ہو جاتی ہے اور اس کا اپوزیشن پر تو خیر اتنا خاص اثر نہیں پڑے گا ماس وائس کے کہ جو آئی جی یا سی سی پیو تائنات کیا جائے گا اسے دبایا جائے گا کہ وہ اپوزیشن کے خلاف زیادہ سے زیادہ اقدامات اٹھائے ان کے خلاف زیادہ سے زیادہ جو کیسیز ہیں وہ سامنے لے جائے اور ان کے ساتھ سٹرک جو ہے وہ زیادہ سخت رویہ اختیار کیا جائے لیکن بنیادی طور پر یہ حکومت ایکسپوز ہو رہی ہے بلکہ ہو گئی ہے کہ انتظامی امور کہیں اور سے بیٹھ کر چلائے جا رہے ہیں پسندیدہ نا پسندیدہ کی جو کھیل ہے اس کے اندر بیوروکریسی اور انتظامی افسران جو ہیں وہ پس کر رہ گئے ہیں اور ان کو خود یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ کس کی بات مانے اور کس کے کنٹرول میں وہ ہیں وزیر ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تمام معاملات کے اوپر گریپ ہے لیکن اگر گریپ دیکھی جائے تو معاملات جو ہیں وہ اسلام آباد سے بیٹھ کے کنٹرول کیے جا رہے ہوتے ہیں سیاسی طور پر اس کا تمام کا تمام جو اثر ہے وہ پنجاب حکومت پر ہی پڑے گا یہ بھی بتائے گا کہ بیوروکریسی میں جب بھی وزیر اعظم امران خان لاہور کا دورہ کرتے ہیں اکھاڑ پچھاڑ کر دی جاتی ہے بیوروکریسی کو سٹیبل نہیں رہنے دیا جاتا اور پھر مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام کرے حکومت کے ساتھ چلے اور اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی مداخلت نہیں ہے جبکہ اپنی مرضی کے جو افسرانن کو بھی تائنات کیا جاتا ہے تو ایک کھلا تضاد نہیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے جب پی ٹی آئی حکومت میں نہیں آئی تھی اور جو انتظامی جو پی ٹی آئی کا انتخابی منشور تھا اس کے اندر یہ بڑے واضح طور پر لکھا ہوا تھا اور خود پرائم منسٹر یہ بات بارہا کہہ چکے کہ پولیس کو بلکل غیر سیاسی بنایا جائے گا انتظامی اداروں کو جو ہے وہ فعل کیا جائے گا اور خود مختاری دی جائے گی اور ازادانہ طریقے سے کام کرنے دیا جائے گا یہ پرائم منسٹر کی انتخابات سے پہلے اور بعد کی تقریروں کے اندر بھی یہ چیز سامنے لیکن دو سالہ اقتدار کے اندر ہمیں اس کے اوپر مکمل طور پر امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا بلکہ ہم اگر یہ کہے کہ پانچ فیصد بھی ہمیں نظر نہیں آیا جو بھی انتظامی افسر لگایا گیا اس کو تھوڑے عرصے کے بعد تبدیل کر دیا گیا پی ٹی ای دو کشتیوں کی سوار نظر آتی ہے ایک طرف کہتی کچھ ہے کر وہ کچھ نہیں ہوتی اور جو دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے وہ ہمیشہ گہرے سمندر کے اندر گرتا ہے اور یہی کچھ اس وقت ہو رہا ہے انتظامی امور کے اوپر پنجاب کا جو سربراہ ہے ان کی گریف ہمیں کسی طریقے سے نظر نہیں آتی دوریاں کئی اور سے ہل رہی ہیں خود انتظامی امور کے جتنے بھی افسران ہیں وہ اسی کشمکش اور اسی گو مگو کا شکار رہتے ہیں کہ آخر انہوں نے کرنا کیا ہے اور ان کو یہ بھی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ جس عودے پر بیٹھے ہوئے اگر وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اگلے چند گھنٹے کے بعد کیا وہ اس عودے پر قائم بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ ایک عمومی تاثر ہے جو بیوروکریسی کے اندر اور پولیس افسران کے اندر پایا جا رہا ہے اور مجموعی طور پر جو کار کردگی ہے وہ بری طرح ہمیں ڈیمیج نظر آ رہی ہے آپ امن و آمان کی صورتحال اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر بھی کوئی اس حکام ہمیں نظر نہیں آئے بلکہ کرائم جو ہے وہ بھڑتا ہوا ہی آپ کو نظر آئے گا آپ بیوروکریسی میں چلے جائیں جو منصوبے ہیں التوا کا شکار ہو رہے ہیں روز نتنی تجاویز دی جاتی ہے پھر ان تجاویز کو التوا میں ڈال دیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس وقت پیٹے ہی حکومت کے اندر گھڑ مڈ ہوئی ہیں اور کوئی فیصلہ ڈسین میکنگ پاور جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کیا وہ وزیرالہ پنجاب کے پاس ہے بھی یا نہیں سی سی ابھی حالی آپ یہ سی سی پی اور آئی جی پنجاب کا دیکھ لیں آلی نے بھی بڑی تفصیل سے بتایا کہ معاملات ہے کیا نون کو اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ دونوں کے درمیان اختلافات ہیں لیکن اس کے باوجود ان دونوں کو آمنے سامنے لاکھڑا کیا گیا اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود ہی حکومت کو چلانا نہیں چاہ رہے ہیں اور معاملات کو الجھائے رکھنا چاہتے ہیں قضافی بھٹ اسے قبل بھی دیکھنے میں آیا کہ ناصر دورانی کو اپوائنٹ کیا گیا آئی جی کے طور پر اور ان سے کہا گیا انہوں نے بڑا اچھے عظم کا اظہار کیا کہ پولس میں اصلاحات لائے جائیں گے اور جب انہوں نے اصلاحات لانا چاہے تو ان کو اس طرح سے فیس کرنے پڑے مشکلات کہ انہوں نے بل آخر ریزائن کر دیا تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہنے کا امکان ہے دیکھیں ناصر دورانی صاحب نے ابتداء میں ہی بڑی اکلمندی کی کیونکہ ان کو یہ تمام کیونکہ وہ پہلے پی ٹی اے کے ساتھ کے اندر کام کر چکے تھے اور انہوں نے بہت اکلمندی کا مظاہرہ کیا کہ ان کو پہلے ہی مرحلے میں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آگے جا کے ان کے ساتھ کیا ہوگا اسی لیے وہ اس کشتی میں سوار ہونے کے فوراں بعد ٹائم لی جو ہے وہ اتر گئے اور اپنی عزت بچا گئے اب باقی صورتحال عوام کے سامنے ہیں کہ اس وقت پی ٹی اے حکومت انتظامی افسران کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے جب تک ڈسینین میکنگ پالیسی اور اختیارات کا توازن نہیں رکھا جائے گا یہ خوف نہیں نکال جائے گا ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا ہم رکھ کریں گے علی سائی کا علی سائی اگر جو سی سی پی او عمر شیخ تائنات کیے گئے ہیں ان کی ہسٹری کے بارے میں بات کی جائے ورکنگ ہسٹری کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی ورکنگ ہسٹری کہاں اس سے پہلے خدمات کہاں سر انجام دیں اور کس طرح کی خدمات سر انجام دیتے رہے جی بلکل جو ڈی آئی جی عمر شیخ ہیں یہ اس سے پہلے ایس پی چو کے پنجاب میں جتنے بھی غیر ملکی پروجیکٹ تھے اس سے پہلے نون لی کا جتنا دورہ ہے اس میں تقریباً دس سال یہ صبح بزر رہے ہیں اور چھان سال انہوں نے امریکہ میں بھی کام کیا ہے تو نون لی کے دور میں ان کو نگرد کیا گیا ہے خصوصی طور پر لیکن اس میں سب سے ہم جو بات یہ ہے کہ جب سے ان کی تائمتی ہوئی ہے تب سے اہدانہ کنولا کی جانت سے بھی ایک دیان سامنے آیا ہے اور گزشتہ روز ذرائع کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی دہور میں جتنے بھی نور میں پولیس مقابلے ہوئے تھے ان کرنے والے افسران اور کروانے والے افسران کے بھی تمام کا دیتہ مانگ لیا ہے تمام قبضہ مافیا کا جو دیتہ ہے وہ مانگ لیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو سیاسی ہوتی جا رہی ہیں اس میں جو پولیسی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے پولیس افسران اس وقت پریشانی کا شکار ہے کہ وہ کس طرح کی ورکنگ کریں گے کہ ان کے جو لیڈر ہیں جو کمانڈر ہیں وہ خوش ہوں گے لاہور پولیس میں تائنات افسران بھی پریشان ہیں جو آئی جی آفیس کے افسران ہیں یا جتنے پنجاب میں افسران ہیں وہ بھی اس وقت پریشانی کا شکار ہیں کہ کس طرح کا ورکنگ سٹائل ہو کہ ان سے حکومت خوش ہو چونکہ آئی جی پنجاب کو پوری پاکستان کو پتا ہے کہ جب ان کی تائناتی ہوئی تھی تو وزیراعظم کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا صحیح یعنی کہ سیاسی دباؤ برقرار ہو سکتا ہے اسے علی سائی ہمارے ساتھ موجودے ہمیں اگاہ کرے تھا آپ کا بہت شکریہ کذافی برٹ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ دونوں نے میں تفصیل ان اگاہ کیا